تیرے لشکے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مجا آگئے تیرے لشکے کمر تیرے لشکے کمر پورا پہلی نظر جب نظر سے ملائی مجا آگئے تو دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے گاؤں کے ولاؤگنگ کا سری چلا رہا ہوں اور اسی کرم میں آج چلا ہوں اپنے گاؤں کے طلاب کے پاس طلاب اور گاؤں کا بہت ہی پرانا رشتہ ہے یادی آپ کو بھی گاؤں سے پیار ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہاں گھنٹا ضرور دبائی ہے گھنٹا دبانے سے کیا ہوتا ہے کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتا ہوں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو طلاب کی تصویر دکھا رہا ہوں طلاب کی تصویر مطلب بچوں کی مستی یادی طلاب میں بچوں کی مستی نہ ہو تو وہ طلاب بیکار ہوتا ہے تو گاؤں کا جو طلاب ہوتا ہے اس میں مچھلی پالن اور بچوں کی مستی جم کر ہوتی ہے ڈر نہیں لگتا ہے پانی سے چوری چھپ کے آ جاتے ہیں دیکھیں یہ چوری چھپ کے آتے ہیں یہ بچپن کی مستی ہے یہ بچوں کی مستی ہے جب گھر سے چوری چھپ کے ہم بھی جب چھوٹے تھے تو طلاب میں آ کر اسی طرح نہایا کرتے تھے تو یہ کافی حسین پل ہوتا ہے کہ آپ طلاب میں اپنے گاؤں کے طلاب میں نہایاں اور گنیمت ہے کہ یہ طلاب جو ہے یہ طلاب ساپ سترا ہے اس میں کسی بھی طرح کی نالی کا جو گندگی ہے وہ نہیں ہے اس میں بچے مستی کرتے ہیں سردی جکام بھی نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہیبیچویٹ ہو گئے ہیں اور دوسری بات کہ یہاں کا پانی اتنا گندہ نہیں ہے جتنا طلاب کو لے کر آپ لوگوں کے دماغ میں ہے تو یہ کافی خوبصورت نجا رہا ہے یہ بچے یہ بہادر بچے کو آپ دیکھئے اس بہادر بچوں کو موقع مل جائے نا تیراکی میں انڈیا کے لئے گولڈ میڈل لیتے آئیں گے تیراکی میں سب سے آگے جانا ہے دیکھیں ان کے ززبے کو سلام تو آپ لوگوں کو پانی کا ڈر نہیں لگتا ہے اس میں اتنا پانی ہے جس میں سے ہم سب ڈوب نہیں سکتے ہیں اور تر سکتے ہیں اس طلاب میں اتنا پانی ہے کہ اس میں ڈوب نہیں سکتے ہیں یادی ڈوبنے والا پانی ہوتا تو میں خود ان کو منع کرتا ہمارے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں وہ پیپل کا پیڑ ہے اس پیپل کے پیڑ پر سائیبیریان کرین نام کا پکچھی روس سے آتے ہیں پرواز کے لئے وہ بارس کے موسم میں آتے ہیں ابھی وہ نہیں ہے یہاں پر ان کا انتجار ہے بارس کے موسم کا بھی انتجار ہے اور یہ بچے جو ہیں چھوٹا پیک بڑا دھمال آنے والا اس میں میں یہ دینیس لال یاد پابند سنگ منوستیواری کلوہ کچھ بھی بن سکتے ہیں گانا سنیے یاد کر جہیہ کمار رہلو پیابا سے پہلے ہمار رہلو یاد کر جہیہ کمار رہلو بچپن سے پہلے ہمار رہلو تو اس پانی میں کافی تعداد میں مچھلی ہے لیکن میں آپ کو مچھلی نہیں دکھا سکتا آپ کو ہی پتا ہے میری عوقات ہی نہیں variability آپ کو مچھلی دکھانے کی اس طلاب میں چھوٹے چھوٹے جلیے پودے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمل کے پودے ہیں کمل کا موسم نہیں ہے نہیں то کمل کھلا ہوا رہا تھا میں آپ کو دکھاتا یہ کافی خوبصورت نجارہ ہوتا ہے یہ کمل کے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی پر یہ تیر رہے ہیں تو یہ دیکھیں تلاب کا جو اپری حصہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اچھائی پر نمی کی ماترہ کم ہوتی ہے اس لئے یہاں پر جھاڑی نمہ پودھے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں یہ یہ رہا تلاب اور تلاب کا جو اپری حصہ ہے بغل والا حصہ ہے وہاں پر یہ جھاڑیاں ہیں تو میں آ گیا ہوں پیپل کے پیڑ کے پاس پیپل پیڑ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ رات میں بھی کاربن ڈاکسائیڈ افسوسیت کرتا ہے جبکہ باقی جو پیڑ ہوتے ہیں وہ کاربن ڈاکسائیڈ چھوڑتے ہیں لیکن پیپل افسوسیت کرتا ہے یہ واقعی پرکرتی کی خوبصورت دھروہر ہے پسووں کے چرنے کے جو جگہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں لیکن اس طرح کے تلاب اور تلاب کے آس پاس کا جو علاقہ ہوتا ہے یہ سرکاری ہے یہاں پر کوئی کھیتی نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں گرامین لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر پسویں چراتے ہیں بکری چراتے ہیں بھہس چراتے ہیں تو ان کے لئے یہ تلاب کافی فائدے مند ہے اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خجور کے پیڑ ہیں یہ دیسی خجور ہوتا ہے یہ پورا علاقہ جو ہے پسو پکچیوں کا بھی سنرکشن کرتا ہے یہاں پر پیڑ ہے یہاں پر جھاڑیاں ہیں زنگل ہے تو یہاں پر جیب جنتو کا جو آواز ہے وہ یہاں پر ملتا ہے انہیں سنرکشن ملتا ہے پگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لال بٹم کو دبا کر جب سبسکرائٹ کریں اور گھنٹی کے لئے سن کو دبا دیں